سر فروسی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے کا دل میں ہے دیکھ لیتے ہیں فیزیکل کی بازووں میں کتنا دم ہے کیونکہ پریکٹس میں تو قصر ہم نے بھی نہیں چھوڑی ہیلو ایبری وڈی دس از ماہی اور آج میں بات کروں گا کچھ جو کمنٹس آئے ہیں پچھلے کچھ کمنٹس کے بارے میں آپ کو جواب دوں گا وہ بہتی کومن کمنٹس ہیں سب کے دماغ میں یہ کوشن بہت دنوں سے چل رہے ہیں چار سے پانچ کوشن لوں گا زیادہ کوشن لوں گا نہیں اور آپ کو ان چیزوں کے جواب دے دوں گا آج کہ کس ٹائپ سے آپ ان کوشن کو جو ہے اپنے دماغ سے نکال دیں آپ کے جو ڈاؤٹ سے ان کو کیسے کلیر کرنا ہے چلیے اس کو شروع کر دیتا ہوں اور سب سے پہلا کوشن کیا ہے کہ لوگوں نے ایک چیز پوچھی ہے کہ آئی ڈی پروف کیا لے کے جانا ہے ہم کو دوڑ سے پہلے سر کیا ڈوکومنٹس لے کے جانا ہے سب سے پہلا کوشن یہی ہے ساتھیو یہ بیڈیو شروع کرنے سے پہلے چیزیں بتانے سے پہلے ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے کمنٹس میں ایک پیٹرن نوٹس کیا میں نے کہ لوگ بہت سارے پرسنل کوشنز پوچھتے ہیں تو ان پرسنل کوشنز کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹیلیگرام گروپ چلتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں گلز ہیں بوائز ہیں آپ اس کو جوائن کر لیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میں بیڈنیز دے کو اور سٹے دے کو دو دن آپ کو اورلی بول کر سارے کوشنز کے آنسر دیتا ہوں تو آپ اس مادھیم سے ڈیریکٹلی بات بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کمنٹس میں واتس اپ بغیرہ کے نمبر مانگتے ہیں کہتے ہیں سر کیسے بھی پرسنلی بات ہو جائے تو وہاں مائیڈیر آپ پرسنلی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے یہ کام کریں ڈسکرپشن میں جائیں کھولیں وہاں پہ ٹیلیگرام کا لنک ہوگا جا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کو جوائن کر لیں وہاں پہ اپنا کوشن لکھیں آنسر آپ کو شام تک مل جائے گا دوسری بات چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایک کورس لانچ کرنے والا ہوں اس پہ دلی پولیس سے ریلیٹڈ یو پی پولیس سے ریلیٹڈ جو کہ آنے والی کچھ بیکنسیز ہیں ان سے ریلیٹڈ تو چینل کو سبسکرائب کر لو آپ کو وہ کورس ایس ایس تو بھی ہو جائے گا اب بات کرتا ہوں پہلے کوشن پہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ سر ہم ڈالڈ سے پہلے ڈوکومنٹس کیا کیا لے کے جائیں تو آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو زیادہ کچھ نہیں لے کے جانا ہے ریس میں دیکھو دوستو اگر آپ کہیں باہر کے سٹیٹ سے ہو تو آپ کوشش کرو کہ اپنے ڈوکومنٹس ساتھ میں ہی لے کے آئے مطلب وہ جو سرٹیفیکٹس ہیں آپ کے چاہے وہ کاس سرٹیفیکٹ ہو چاہے وہ ٹین ٹویلتھ کی مارکشیٹ ہو بیسے تو ان کی قطعی جرورت نہیں ہے ریس کے فیزیکل کے ٹائم پہ لیکن پھر بھی آپ لے کر چلنا کیونکہ کبھی کبھی بسٹ سناریو ہو جاتا ہے تو ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے ادربائز جرور ہی نہیں ہے جو دلی کے لوکل ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں وہ تو ایزی لی دیکھو آئی ڈی پروف میں کیا لے کے جانا ایک تو آدھار کارڈ لے جا سکتے ہیں یا آپ بوٹر کارڈ لے جا سکتے ہیں یعنی آپ کی ایک آئی ڈینٹیٹی پروف ہونا چاہیے آپ کے ساتھ پاس میں دوسری بات آپ کیا کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے بہت جروری ہے یہ کس کے لیے بوائز کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے آپ کے لیے بس ریس سے پہلے آپ کو انہی ڈوکیمنٹ کی ضرورت ہے باقی کسی چیز کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے دھیان رکھنا وہ ساری جو پروسس ہے کاس سرٹیفیکیٹ اور یہ سرٹیفیکیٹ وہ پیچھے کی بات ہے وہ ڈی بی کی بات ہے ڈوکیمنٹ بیریفیکیشن کی بات ہے ٹھیک ہے دوسرا کوششن جو سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے دوستو وہ کوششن کیا ہے کہ سر فیزیکل میں جو ٹائمنگ دی گئی ہے نوٹیفیکیشن میں کیا اتنا ہی ٹائم ملے گا یعنی کہ بوائز کے لیے چھائی منٹ دیئے گئے ہیں گلز کے لیے آٹھ منٹ دیئے گئے ہیں کیا اتنا ہی ملے گا جی ایک چیز کلیر کر دوں کہ بلکل چھائی منٹ ہی دیے جائیں گے اس سے ایک منٹ بھی یعنی مائنس ون نہیں ہوگا پوائنٹ میں بھی سیکنڈ کا اس سے اوپر جرور آپ کے چانس بن سکتے ہیں کہ وہ دو چار سیکنڈ فالتو دے دیں لیکن اس سے نیچے بلکل نہیں اس چیز کو دماغ میں رکھ لیں ایسے ہی گلز کے کیس میں ہے سیم سمجھ گئی اتنی بات اب ایک کوششن اور پوچھا تھا سر جو فیزیکل ہو رہا ہے اس فیزیکل کے بیچ میں جیسے ہم نے کر دی ریس اب سب سے پہلے ریس کر دی اب ریس کے بعد سر ہماری ہائی جمپ ہونی ہے اور لانگ جمپ ہونی ہے تو ان کے بیچ میں کتنا کتنا ٹائم ملے گا بھی یا نہیں ملے گا دیکھو دوڑتے ہی آپ کو ہڑ بڑی میں کوئی ہائی جمپ لانگ جمپ نہیں کروائی جاتی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں آپ کو 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ملے گا دونوں کے بیچ میں ریس کے بعد 15 سے 20 منٹ ہائی جمپ کے بیچ میں ہائی جمپ کرنے کے بعد 15 سے 20 منٹ لانگ جمپ کے بیچ میں تو آپ کو بلکل پریشان نہیں ہونا دوستو جو لوگ فیزیکل کرتے ہیں جن کا سٹیمنہ اچھا ہوتا ہے ان کو 15 سے 20 منٹ کول ڈاؤن کے لیے مور دن سفیشنٹ ہوتے ہیں آپ ریس کے بعد آرام سے جو سانس چڑ جائے گی وہ اتر جائے گی آرام سے ہائی جمپ کر دیں گے آرام سے لانگ جمپ کر دیں گے یہ کوشن کلیئر ہو گیا چلتا ہوں نیکسٹ کوئری پہ جو نیکسٹ کوئری پوچھی گئے یہ دوستو اور وہ کوئری ہے کہ کتنے چانس ملتے ہیں سر یہ بتا دیجئے ہائی جمپ اور لانگ جمپ میں کتنے چانس ملتے ہیں گائز یہ کمنٹ آئے تھا تو اس کو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو تین چانس ملتے ہیں دوستو دونوں میں آپ کو ایک بار آپ نے کی امالوں نہیں ہوا دوبارہ کی امالوں نہیں ہوا تو آپ کو تھرڈ چانس بھی ملے گا تیسرے میں آپ پاس ہو گئے تو آپ نے یہ ہرڈل پار کر لیا یعنی یہ سٹیپ پار کر لیا تو دونوں کے لئے آپ کو تین تین چانس ملیں گے یہ کوئری کلیئر ہو گئی دوستو چلو آجاؤ نیکسٹ کوئری پہ دیکھ لیتا ہوں جو نیکسٹ پوچھی گئی ہے اور وہ کوئری ہے کہ سر میرے ہاتھ میں ٹیٹو ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے ٹیٹو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا میں میڈیکل سے باہر ہو جاؤں گا میڈیئر فرینڈ اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کا نام ہے چھوٹا موٹا کوئی نام ہے یا کوئی سمبول منا ہوا ہے جیسے اوم بغیرہ کچھ بنوا لیتے ہیں لوگ کچھ ترسول بنوا لیتے ہیں بھکت بغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسی اگر کوئی چیز ہے اور وہ چھوٹی ہے تو وہ بلکل بھی آپ کے میڈیکل پہ کوئی اثر نہیں ڈالنے والی آپ آرام سے سیلیکٹ ہو جائیں گے دوسری بات آپ کچھ برات کو لی کی طرح اگر انہوں نے پوری باہر پہ اگر ایسا کوئی بڑا سا ٹیٹو بنا لیا ہے چمگادر بنوا لیا کسی نے کوئی کوئی تو سور بنوا لیتا ہے کوئی کچھ بنوا لیتا ہے تو ایسی چیزیں اگر آپ نے بنوا لی ہیں باج ساپ تو وہ آپ کو پراؤلم کریٹ کرے گا آدھر وائز تو آپ کا نام نمبر کچھ لکھا ہے کوئی پراؤلم نہیں ہے بڑی ایزیلی فیزیکل دینے جاؤ سمجھ گئے بات چلو بات کر دیتا ہوں دوستو نیکسٹ کوئیری پہ میں کوسس کرتا ہوں دوستو آپ کا ٹائم جیادہ خرام نہ ہو اس لئے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہی بات کرتے ہیں جیادہ بکواس بازی میں کیا فائدہ آپ یہ کرو آپ وہ کرو یہ ٹائم نکالنے میں تو نیکسٹ کوئشن کیا ہے کہ آنکھوں پر چسمہ آئے سر میرے میرے آئیز پہ یہ آئیز ہیں آئیز بنانا تو خیر مجھے آ گیا کم سے کم تو یہ آئیز ہے دوستو وہ کہنے میری آئیز پہ گوگلز لگے ہیں یعنی سپیکس لگے چسمہ لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں تو دیکھو دوستو چسمے ایسا بات نہیں ہے کہ چسمے والے دلی پولیس میں بھرتی نہیں اور دھونہ دھار ہو رہے ہیں آپ کا بیزن کلیر ہونا چاہیے بیزن آپ کا بلر نہیں ہونا چاہیے بس اس کے بعد آپ کو ساف دیکھ رہا ہے تو کوئی پرولم نہیں ہے آپ کے چسمہ لگا ہے لگا رہے ہیں تو کوئی سمجھ چاہیے نہیں ہے اس میں ایک پرٹیکولر نمبر ہے وہ نوٹیفیکشن کے بعد پہ اور میں ایکیوریٹلی آپ کو بتا دوں گا کہ کتنے کا چاہیے but according to دلی پولیس آپ کا بیزن بس بلر نہیں ہونا چاہیے اور ایک کلر بلائنڈنیس نہیں ہونی چاہیے آپ کو اس کے بعد آپ کا سب کچھ کریکٹ ہے بھلی چسمہ لگا ہو ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن چلتے ہیں دوستو نیکسٹ کوئیری کیا پوچھی گئی ہے نیکسٹ کوئیری پوچھی گئی ہے کہ سر آخری کے 45 دن میں یا 40 دن جو بچے ہیں last 45 days کا سر please کوئی پلان بنا دیجئے اس پلان سے ہم کیا ہے تھوڑا سا ڈسیپلینڈ ہو جائیں گے تو ہماری تیاری اچھی ہو جائے گی تو دوستو ایک چیز آپ کو بتا دوں دیکھو پہلے بیسے تو میں نے پہلے یہ بنا رکھا ہے پلان کئی سارے ویڈیو ہیں آپ کیا کریں گے چینل میں جائیں گے playlist کھولیں گے ڈلی پولیس playlist کونسی ڈلی پولیس اور اس میں لگ بگ آپ کو 7 سے 8 ویڈیو ملیں گے وہ سارے ڈلی پولیس کے ویڈیو بلکل authentic آپ کو ایک دم اچھی پوری knowledge دے دیں گے ہر چیز کی آپ چینل پر بنے رہے اس ویڈیو کو اویل کرنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بس اتنی میرے کو بات بتانی تھی یہ کچھ questions تھے جو سب کی دماغ میں چل رہے تھے اس لئے میں نے اس کو clear کر دیتا ہوں اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو وہ یہ ہے کہ سر ڈیٹ کے بارے میں ہم ابھی کنفیوز ہیں جولائی میں ہوگا اگست میں ہوگا کب ہوگا یہ تو میں کئی بارے ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں کہ وہی پندرے جولائی سے اور دس اگست کے بیچ میں فیسیکل آپ کا ہو جائے گا بلکل اس میں زیادہ سوچا بیچاری کرنے کی ضرورت نہیں اتنا دھیان نہیں دیتے ان چیزوں پر فیسیکل ہو نہیں بس آپ یہ سمجھ کے چلو کہ میرے پاس لگوہ چالیس سے پچاس دن ہے اور مجھے اچھے سے فیسیکل تیار کرنا ہے اور کوئی بات ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لگ دیں گے میں دو چار دن بعد اس کمنٹ سیکشن کے جو اچھے اچھے کمنٹ ہوں گے ان کو نچوڑ کے ایسے ہی آپ کا پانچ سات منٹ میں ایک اور ویڈیو بنا کے ان سارے کوششنز کو آپ کو ایزیلی ریزولو کر دوں گا تو سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہے کہ پہلے چینل سبسکرائب کرنا ہے دوسری بات آپ کو ٹیلیگرام چینل جرور جوئن کرنا ہے ٹیلیگرام پرسنلی بات کرنی ہے تو ٹیلیگرام چینل آپ کو جوئن کرنا پڑے گا وہیں ملوں گا میں ٹھیک ہے چلو اپنا خیال رکھو اور فیزیکل کی تیاری کرتے رہو دوسرے ایکزامز کے لیے بھی پڑھنا جروری ہے میں نے پچھلے والے ویڈیو بنایا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا آپ کو جروری ہے چلو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں پھرسے کبھی نیکسٹ ویڈیو میں تھانک یو تھانک یو بری مچ